اللہی تیری خاتل ہو میرا جینا میرا ورنہ گناہ اور نیکی میں سب سے زیادہ جو کشش اور کھچاؤ ہے وہ گناہ کے اندر ہے اس کے اندر ایسی کشش ہے کہ انسان اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے اور اپنے دل کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بس آخری بار بس آخری بار پھر توبہ کر لیں گے یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی ہے وغررتکم الامانی یہ جو دل کے اندر امیدیں اٹھتی ہیں اور انسان کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہیں یہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی ہیں وغررتکم الامانی وغررکم باللہ الغرور اور سب سے بڑا جو دھوکے باز شیطان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اس لیے کسی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کیا جائے کہ بس یہ کر لیں گے اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا اگر اس کے اندر روکنے کی طاقت ہے تو وہ پہلے ہی گناہ میں خود کو روک لے گا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دل کے اندر مہر لگا دیا جاتا ہے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے جس کو قرآن نے کہا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسیبون کہ جو یہ گناہ کرتے رہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ دلوں کے اندھے بن جاتے ہیں اور جب انسان دل کا اندھا ہو جائے تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی اس کو صحیح بات نظر نہیں آتی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِى الصُدُورِ یہ آنکھوں کے اندھے لوگ نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو دل ان کے سینوں کے اندر ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا حقیقت میں یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے بلکہ یہ دیکھو کہ یہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے جب اتنی بڑی ذات اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ چھوٹا گناہ اور چھوٹی نافرمانی نہیں ہوگی وہ بہت بڑی ہو جائے گی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گناہ کو جب چھوٹا سمجھ کر کیا جائے کہ یہ چھوٹا ہے تو پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا وہ بڑا ہو جاتا ہے لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِسْرَارِ کہ لگاتار کرنے کے بعد صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اگر صغیرہ گناہ پر چھوٹے گناہ پر انسان اسرار کرے اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس پہ جم جائے تو وہ پھر گناہ چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہو جاتا ہے لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِسْرَارِ وَلَا كَبِیرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ اور اگر بڑا گناہ ہو اور اس کے بعد انسان استغفار کر لے توبہ کر لے تو پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اس لئے ذہن میں رکھیں کہ نیکی کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے بلکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں اور دوسری نیکیاں کرنا بلکل آسان ہو جاتا ہے اور گناہ اور برائی کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ لکھا جاتا ہے بلکہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر سختی آ جاتی ہے پھر دوسرا گناہ کرنے میں دل تڑپتا نہیں ہے دل کے اندر چوبھن نہیں ہوتی ہے خوشی بخوشی دوسرا گناہ آسانی سے کر لیتا ہے الخیر یجر الالخیر کہ نیکی انسان کو دوسری نیکی کی طرف کھیج کر لاتی ہے اور وَالزَّمْبُ يَجُرُّ الَالزَّمْبُ گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف کھیج کر لے جاتا ہے اور دوسرے گناہ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے مودودی صاحب نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ گناہ بانج نہیں ہوتے وہ بچے دیتے رہتے ہیں غلطیاں بانج نہیں ہوتی بچے دیتی رہتی ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایک گناہ کر لیا اور پھر ہم توبہ کر لیں گے پھر ہم دوبارہ ویسا نہیں کریں گے ایک گناہ کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوسرا گناہ کر لے گا سطح کے دوسرے گناہ